عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ اس کی بناوٹ کو بھی فرشتوں سے دور رکھا گیا اور آج کی عورت یہی کہتی ہے کہ دل صاف ہو تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں زندگی میں ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جو لوگ کچھ نیا کر دکھاتے ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد رہ جاتے ہیں انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب وہ ناکام ہو جائے بلکہ وہ تب کامیاب ہوتا ہے جب بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہار نہیں مانتا یہی کوشش اس کو دنیا میں سب سے بڑا مقام دے جاتی ہے اگر کوئی تمہارا راستہ بند کر دیتا ہے تو گھبراو مات کیونکہ جو راستہ اللہ بھاگ نے تمہارے لیے کھولتا ہے وہ کوئی اور بند نہیں کر سکتا دنیا میں مرد کو اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہ اپنی جان تو قربان کر دیتا ہے مگر اپنی عزت پہ کوئی آنچ تک نہیں آنے دیتا اسی طرح عورت بھی اپنے ساتھ ہر ظلم برداش کر سکتی ہے مگر کوئی اس کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرے تو جان دے دیتی ہے مگر اپنی عزت پہ کوئی دعا نہیں لگنے دیتی ہے یہاں تک کہ اگر وہ معاشرے کے بدترین لوگوں میں جو کسی کی عزت کو عزت نہ سمجھیں ان میں اگر گھری ہو جائے تو جان تو دے دیتی ہے مگر اپنی عزت سے کسی کو کھلنے نہیں دیتی اور جب کوئی مرد اپنی ہی بیوی پہ دوسروں کے کہنے پہنے پہ شک کرنے لگتا ہے یا اس کو بار بار برا ہونے کا تانہ دینے لگتا ہے تو وہ اس کا گھر تو کیا اس کی زندگی سے ہی ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے اور پلٹ کر نہیں آتی اور جو مرد اپنی بیوی پہ ایسے الزام لگانے لگتا ہے تو اس کی اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے کوئی عزت نہیں رہتی اور اس کی اولاد بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے اور وہ معاشرے میں کسی بھی محکام تک نہیں پہنچ باتا کیونکہ جب مرد اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے تو عورت کو بھی اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے یہاں تک کہ رشتے بھی اپنی عزت کی خاطر چھوڑ دیتی ہے مگر اپنی عزت پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیتی ہمارے ملک میں فراد اور دھونمری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان سبج ہی نہیں پاتا کس پہ اعتبار کرے اور کس کو غلط کہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بھناتے لیکن افسوس ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ دھوکہ دائی اور شاٹ کر سے فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے معاشرتی برائیاں ہمارے ہاں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ اب ہم ان سے نجاحت پانا مشکل نظر آتا ہے جبکہ ہمارے مقابلے میں مغرب مالک عالی اخلاقی اقتدار کو اپنے معاشرے میں پروان چڑھا کر اپنے معاشروں کو پرسکون اور انصاف کا مرکز بنا چکے ہیں وہاں لوگ یہ خود احساس کرتے ہیں کہ اخلاقیات ہی انسانی معاشرے کا حسن ہیں ایک عورت اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرے شہر گھر میں داخل ہوئے تو میں کسی کام مصروف تھی وہ میرے سامنے آن کھڑے ہو گئے میں نے نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈپا پکڑا ہوا تھا میں نے جلدی جلدی کاغذات کو سمیٹا اور ان سے پوچھا ارے یہ کیا ہے وہ مسکرائے اور ڈپا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولے کہ صبح مولازمہ جاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ گھر کی اس طریق حراب ہو گئی ہے لہٰذا میں سست داموں اس کو خرید لیا ہوں تم تو ہر چیز مہنگے داموں لیتی ہو مرد جب شاپنگ کرتا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر کرتا ہے میں نے اس طریقہ ڈپا ان سے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو مشہور برائنٹ کی اٹوکمیٹک اس طریق تھی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے جلدی جلدی اس کو پلاستک کے کور اور ٹیپوں سے آزاب کیا اور نئی استری میرے آنکھوں کے سامنے تھی میں نے مسکرا کر دیکھا اور کہا آج تو کچھ بھانٹنا چاہیے آپ نے گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی ہے میں نے ڈبے سے استری کو نکالا تو بالکل نہیں تھی کتنے ملی سستی گلی ہے وہ مسکرا پڑے یعنی دو ڈائی ہزار کی تو ہوگی میں نے اندازن کہا وہ پھر مسکرائے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولے دکاندار عورتوں کو چکر تو دیتے ہیں میں نے سات سو کی خرید کی ہے کس دکان سے استری کو بغیر دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے پوچھا بھائی ایک ضرورت مند گاڑی کے سامنے آن کھڑا ہو گیا اور بولا صاحب جی آپ کو جھنے نہیں دوں گا بہت حاجر مندوں مجھ سے یہ استری خرید لیں روپاؤں کی اشد ضرورت ہے اس کی رونی سی صورت دے کر ترس آ گیا اور یہ استری خرید لیا ویسے بھی گھر کی استری خراب ہے نئی اور مشہور بران کی استری کو دے کر میں خوش ہوتے ہوئے بولی آپ کو کیسے پتا چلا کہ استری خراب ہے وہ کہنے لگے کہ صبح ملازمہ نے کہا تھا میں نے مزید جھرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور ملازمہ کو کہا کپڑے استری کرو وہ استری کو لینڈری روم میں لے گئی اور چند ہی لمحوں میں واپس آتے ہوئے بولی بیگم صاحبہ یہ نئی استری خراب ہے دائی جانے تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے میں نے یہ سن کر خصے میں اپنے شہر کی جانب دیکھا تو وہ کھسیانے سے ہو گئے تھے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اس شخص نے ضرورت مند ہونے کا ڈھونگ را چاہ کر انہیں بےوقوف بنایا ہے نئی کی بجائے خراب اور ٹوٹی ہوئی استری انہیں بھیج گیا ہے وہ ضرورت مند نہیں بلکہ ایک فری بھی تھا پھر مجھے لندن کا ایک واقعہ یاد آ گیا اسی طرح جب میں بہر جاتی ہوں تو استری ضرور خریدتی ہوں جو کئی سال تک چلتی ہے پچھلے سال جب استری خریدنا چاہی تو ایک سٹور میں گئی اعتفاق سے مجھے جو استری پسند آئی سیل گرد نے مجھے وہ استری بیچنے سے انکار کر دیا وہ استری دیکھنے کے بعد بولی محترمہ یہ استری خراب ہے لیکن مجھے یہ خراب دکھائی نہ دے رہی تھی میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی دائیں جانب ہلکی سی ٹوٹی ہوئی ہے کام تو دے گی مگر خراب چیز بیچنا گناہ ہے میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور سوچا یہ لوگ اتنے ایماندار ہیں ادھر ہمارے مسلمان کلمہ کا سہارہ لے کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے اللہ ضرور معاف کر دے گا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑا یہ دوزخ میں جائیں گے خیر یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے اور کس نے جنت میں لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے اپنی اعلی اخلاقی اقتدار کو یک سر بھولا دیا ہے اور بس دوسروں کو دھوکہ دینے میں مصروح ہیں مگر حقیقت میں دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہی ہوتے ہیں خود بھی ایسی برائی سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس برائی سے دور رکھیں کیونکہ آپ کا گناہ ایک دن آپ کے بچوں کو بھی نقصان دے سکتا ہے بچوں کو بھی شککا ہے موسیقی